موسیقی سلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبداللہ گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں آل ان ون ٹرکس تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس اسے ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی پیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ میری آنے والی کسی بھی ویڈیو کو کبھی بھی مس نہ کر سکیں تو دوستو آج میں آپ کے لئے وارس اپ کے ایسے بارہ خفیہ راز لے کر آزر ہوا ہوں جو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف تو دوستو نمبر بارہ پہ جس خفیہ سیٹنگ کو ہم نے رکھا ہے وہ یہ کہ آپ کسی بھی شخص کو بینہ آن لائن ہوئے وارس اپ پہ میسج کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو آپ کسی کو بھی وارس اپ پہ میسج کر سکتے ہیں وہ بھی بینہ آن لائن ہوئے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے اپنا گوگل ایسسٹنٹ کھولنا پڑے گا جو کہ آپ لوگوں کے بیچ والا جو بٹن ہے موبائل کا وہ گوگل ایسسٹنٹ کلاتا ہے جیسے ہم اسے لونگ پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ ہم کس طرح کسی بھی شخص کو وارس اپ پہ بینہ آن لائن ہوئے میسج کر سکتے ہیں سینڈ وارس اپ میسج ٹو عبداللہ غوری جو جی ہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بینہ آن لائن ہوئے ہی عبداللہ غوری کو وارس اپ پہ میسج کر رہا ہے اسی طریقے سے دوستو نمبر گیارہ پہ ہم نے جس صوفیہ سیٹنگ کو رکھا ہے وہ یہ کہ آپ جان سکتے ہیں آپ نے اگر کسی کو میسج سینڈ کرا ہے تو اس نے کتنے بجے وہ میسج ریڈ کیا ہے سین کیا ہے اس کے لئے دوستو آپ کو سب سے پہلے اپنا وارس اپ اوپن کرنا پڑے گا جیسے ہی آپ وارس اپ اوپن کریں گے تو دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے میسج جو کیا ہے کس ٹرم کیا ہے اور کس وقت اس نے سین کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کل اسے میسج کیا تھا نو بچ کے تیرہ منٹ پہ اور اس نے ریڈ کیا ہے نو بچ کے سولہ منٹ پہ اسی طریقے سے دوستو نمبر دس پہ ہم نے جس صوفیہ سیٹنگ کو جگہ دی ہے وہ یہ کہ آپ کسی کو بھی وارس اپ پہ میسج کر سکتے ہیں وہ بھی بینہ نمبر سیف کی ہے جی ہاں دوستو آپ کسی کو بھی وارس اپ پہ میسج کر سکتے ہیں وہ بھی بینہ اس کا نمبر سیف کیے چلتے ہیں اس کی جانب کے کس طریقے سے ہم اسے میسج کر سکتے ہیں وہ بھی اس کا نمبر سیف کیے بینہ اس کے لئے دوستو آپ کو اپنا گوگل کروم اوپن کرنا پڑے گا جیسے گوگل کروم اوپن کریں گے یہاں آپ ٹائپ کریں گے www.me اس کے بعد نمبر لکھیں گے اور دوستو آپ نے کنٹری کوڈ لگانا ہے لازمی اور پلس کا سائن نہیں دینا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں میں ایک اپشن دیا جا رہا ہے continue to chat تو آپ اس پہ کلک کریں گے جسی ہی کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ بہ آسانی سے میسج کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اسی طریقے سے ہم نے نمبر نو پہ جس خفیہ سیٹنگ کو جگہ دی ہے وہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے وارس اپ پہ بھی فنگر پرینٹ لوگ لگائیں وہ بھی وارس اپ کے اندر سے ہی تو یہاں دوستو یہ بھی ممکن ہے اس کے لئے بھی آپ کو اپنا وارس اپ اپ اپن کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ سیٹنگ میں جائیں سیٹنگ میں جانے کے بعد دوستو سب سے پہلا اپشن ہی آپ کو دیا گیا ہے اکاؤن جیسے اکاؤن پہ کلک کریں گے سب سے اوپر ایک اور اپشن ہے پرائیویسی پرائیویسی پہ جیسی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ لاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں ہی موجود ہے تو اگر آپ اس اینیبل کرنا چاہتے ہیں تو اینیبل کر دیں اگر ڈیسیبل کرنا چاہتے ہیں تو ڈیسیبل کر دیں اسی طریقے سے دوستو نمبر آٹ پہ ہم نے جس خوفیہ سیٹنگ کو رکھا ہے وہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی نے آپ کو میسیج سینڈ کیا ہے اور آپ اسے پڑھ لیں اور اس کے پاس بلو ٹک بھی شو نہ ہو تو دوستو جی ہاں یہ بھی بلکل ممکن ہے اس کے لئے بھی آپ سب سے پہلے اپنا وارڈس اپ اوپن کریں گے وارڈس اپ اوپن کرنے کے بعد اوپر ہی جو آپ کو یہ تین ڈوڈ کے اپشن دکھائی دے رہا ہے اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد سیٹنگ میں آئیں گے سیٹنگ میں آنے کے بعد سب سے پہلے اپشن ہی ہمیں اکاؤنٹ دیا جاتا ہے اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد دوستو سب سے اوپر ہی پریویسی ہے پریویسی پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے ریڈ ریسٹس جو کہ میرا آن ہے اگر میں اسے آف کر دیتا ہوں تو دوستو کسی کے پاس بھی بلو ٹک شو نہیں ہوگا چاہے میں اس کا میسیج پڑھ لوں اسی طریقے سے دوستو نمبر سات پہ ہم نے جس کوفیا سیٹنگ کو جگہ دی ہے وہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وارس اپ اسٹریٹسیف مقصود لوگوں کو دیکھیں جنہیں صرف آپ دکھانا چاہتے ہیں تو جی ہاں دوستو یہ بھی ممکن ہے اس کے لیے بھی آپ کو سب سے پہلے اپنا وارس اپ اوپن کرنا پڑے گا وارس اپ اوپن کرنے کے بعد دوستو سٹیٹس کی جانب آئیں گے سٹیٹس کی سپاس اوپر ہی پہل اپشن دیا گیا ہے سٹیٹس پرائیویسی جیسے ہی جب سٹیٹس پرائیویسی پہ آئیں گے تو تین ہمیں اپشن دیے جاتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو شو کرانا چاہتے ہیں تو ہم صرف ان نمبرز پہ ٹک کریں گے ٹک کرنے کے بعد انہیں سیلیکٹ کر لیں گے اسی طریقے سے دوستو نمبر شے پہ ہم نے جس خفیہ سیٹنگ کو رکھا ہے وہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی آپ کی مردی کے بنا کسی بھی گروپ میں ایڈ نہ کر سکے تو یہ بھی ممکن ہے دوستو جی ہاں دوستو اس کے لیے بھی آپ کو اپنا وارس اپ اوپن کرنا پڑے گا جیسی وارس اپ اوپن کریں گے اوپر ہی ہمیں تین ڈوڈ والا جو بٹن دکھائی دے رہا ہے اس پہ ہم کلک کریں گے اس کے بعد سیٹنگ پہ جائیں گے سیٹنگ پہ جانے بعد دوستو اکاؤن اکاؤن پہ جیسی کلک کریں گے تو پہلا اپشن ہمیں پریویسی کا دیا گیا ہے پریویسی پہ آنے کے بعد تو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں جو یہ گروپس لکھا ہوا ہے گروپس مائے کونٹیکس ہوا ہے میرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی بھی گروپ میں ایڈ کر سکتا ہے لیکن اگر میں چاہوں کہ کوئی بھی ایڈ نہ کریں مجھے گروپ میں تو اس کے لئے دوستو مجھے لاسٹ والے پہ کلک کرنا ہے اور سیلیکٹ آل کر دینا ہے سیلیکٹ آل کرنے کے بعد ڈن کر دینا ہے جیسے میں یہاں سے ڈن کروں گا تو مجھے کوئی بھی میری پرمیشن کے بینا ایڈ نہیں کر پائے گا کسی بھی وارڈس اپ گروپ میں نمبر پانچ پہ ہم نے جس خفیہ سیٹنگ کو رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی کا سٹیکر بنانا چاہتے ہیں اور وارڈس اپ پہ بھی کسی کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو جی ہاں دوستو یہ سٹیکر آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس ایک سوفیر ہونا چاہیے سٹیکر میکر تو دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کافی سارے سٹیکر میکرس کے اپلیکیشن سے لیکن ہم یہاں جو استعمال کریں گے وہ کریں گے ویکو اینڈ کو کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس انسٹال ہوا ہے جیسے ہم اسے اپن کریں گے اپن کرنے کے بعد ہم لوگ ادھر بناتے ہیں کوئی بھی سٹیکر دیکھ سکتے ہیں دوستو میں گیلری سے کوئی بھی تصویر لی اور یہاں پہ فری اینڈ پہ کلک کریں آپ اور اس کے بعد اس طریقے سے سٹیکر بنا لیں یہ سٹیکر بن چکا ہے آپ کا اگر آپ اسے وارڈس اپ پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ ٹو وارڈس اپ کا اپشن بھی دیا گیا ہے یہاں دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ ٹو وارڈس اپ یہ میرے پہ وارڈس اپ پہ سیو ہو چکا ہے نمبر چار پہ دوستو ہم نے جس خورفیہ سیٹنگ کو جھگا دی ہے وہ یہ کہ آپ مختلف اسٹائل میں کیسے لکھ پائیں گے وہ بھی بینا فونٹ اسٹائل ایپ کے ذریعے جی ہاں دوستو بینا فونٹس ایپ کی مدد کے بینا آپ جو ہے کسی بھی طریقے سے لکھ سکتے ہیں اس کے لئے دوستو آپ اپنا وارڈس اپ اوپن کریں وارڈس اپ اوپن کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے دوستو سب سے پہلے یہاں پہ انڈرسکول لگائیں گے انڈرسکول لگانے کے بعد آپ کوئی بھی ورڈ لکھیں یا آپ کوئی لائن لکھیں یا سنٹنس لکھیں جو آپ لکھنا چاہے لکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ان میں آپ کو ایک ڈیفرنڈ ظاہر ہو رہا ہوگا اسی طریقے سے دوستو اگر آپ مزید چینجز لانا چاہتے ہیں تو آپ سٹار دبائیں سٹار کے بعد کچھ بھی لکھیں لکھنے کے بعد انڈ میں بھی سٹار لگا دیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کے مختلف فونٹس آ رہے ہیں اس طریقے سے اسی طریقے سے دوستو ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں کنٹینیوز کا سائن لگائیں گے اس کے بعد آپ کچھ بھی لکھیں اور لاسٹ میں واپس سے کنٹینیوز کا سائن لگائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ مختلف طریقے سے لکھا گیا ہے یہ سب اسی طریقے سے دوستو نمبر تین پہ ہم نے جس خوفیہ سیٹنگ کو جھگا دی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کسی بھی وائس میسزز کو سننا چاہتے ہیں وہ بھی پرسنلی طور پر بینہ اینڈ فری کے تو جی ہاں دوستو یہ بھی ممکن ہے اس کے لئے آپ کو اپنا وارس اپ اوپن کرنا پڑے گا وارس اپ اوپن کرنے کے بعد دوستو جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر یہ ایک وائس میسیج ہے اگر میں اسے ویسے چلاتا ہوں بینہ کان پہ لگائے تو آپ دیکھیں گے کہ وائس جو بہار آئے گی السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آپ سب کے اگر میں اسی کو کان سے لگا لوں گا تو سنسر کی مدد کے ثروب جو کہ آپ کے موبائل میں آلریڈی ہوتا ہے سنسر جیسے آپ اسے کان پہ لگائیں گے یہ وائس بہار آنا بند ہو جائے گی اسے آپ سن سکتے ہیں جی ہاں دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ نمبر دو پہ ہم نے جس خوفیہ سیٹنگ کو رکھا ہے وہ یہ کہ اگر آپ اپنی چیٹ کسی کو بھی میل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس چیٹ کو کھولیں جیسے کہ ہم نے وارس اپ پہ آنے کے بعد ہم نے یہ چیٹ کھولی اب ہم چاہتے ہیں کسی کو بھی یہ چیٹ میل کرنا تو جی ہاں دوستو یہ بھی بہت آسان ہے اس کے لئے آپ کو ان تین ڈوٹ والے اپشن پہ آنا ہوگا یہاں پہ آنے کے بعد مور پہ آئیں گے مور پہ آنے کے بعد ایکسپورٹ چیٹ جو لکھا ہوا ہے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ ہم اسے میل بھی کر سکتے ہیں زپیہ بھی کر سکتے ہیں اور تو ہم اسے ڈرائیف میں بھی سیف کر سکتے ہیں تو دوستو نمبر ایک پہ ہم نے جس خفیہ سیٹنگ کو رکھا ہے وہ یہ کہ آپ گیر ضروری جیٹس کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے موبائل میں اموری بہت زیادہ بھر چکی ہوتی ہے اس کے لئے آپ کیا کریں گے دوستو سب سے پھل اپنا وارٹس اپ اوپن کریں گے وارٹس اپ اوپن کرنے کے بعد اوپر ہی آپ کو تین ڈوٹ والا اپشن دکھ رہا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ لاسٹ میں جو اپشن دیا گیا ہے سیٹنگ کا سیٹنگ پہ جیسی آئیں گے آپ سیٹنگ پہ آنے کے بعد دوستو آپ دیکھ رہے ہوں کہ چوتھے نمبر پہ جو لکھا ہوا ہے ڈیٹا اینڈ سٹوریج یوز ایج آپ اس پہ کلک کریں گے جیسی کلک کریں گے دوستو تو آپ آپ کو دکھا رہا ہوگا سٹوریج یوز ایج سیکنڈ نمبر پہ جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں چاہوں تو یہاں سے کسی کی بھی چیٹ ڈلیٹ کر سکتا ہوں جو کے زیادہ مہموری جس نے گھیری ہوئی ہو اسی طریقے سے دوستو اب ہم کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیٹ ڈلیٹ کرتے ہیں فری اپ اسپیس یس ڈلیٹ میسیجز کلیر میسیجز تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ جو بھی ابھی میں نے چیٹ ڈلیٹ کی ہے اس میں جتنی بھی ایم بی اس نے گھیری ہوئی تھی وہ ہماری اسپیس فری ہو چکی ہے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم